موسیقی مان کے چلو یا نا مان کے چلو دونوں کا انجام کیا ہو جائے گا سیم انجام دونوں کا جب سیم ہے تو عبادت کر لی ٹھیک ہے نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کر لی ٹھیک ہے نئی تلاش کی تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ جنت ہے تو کچھ بھی نہیں ایک ڈائلوگ ہے کہ اممہ کی قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوں لیکن جس کو جنت پر یقین ہے نا وہ اممہ کی قدموں میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے وہ اببہ کے پیشانی میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا وہ برداشت کرے گا اببہ کی تو قرآن اگلے سٹیپ کو بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یہاں میں اکثر ایک سورہ یاسین کا واقعہ بیان کرتا ہوں بہت دنوں کے بیان نہیں کیا ایک مشرق ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نبی کی خدمت میں لے کے آیا تنس کرنے کے لیے مزاق اڑانے کے لیے آج یہ لبرل لوگ بھی بہت مزاق اڑاتے ہیں مولویوں کا وہ ایک خاتون نے جنت کا مزاق اڑائے تھا میں نے اس پر کلپ ریکارڈ کروائے تو بڑا وائلل ہوا وہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا اس کا اتنا فائدہ ہوا بعض چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا بعض چیزیں بقاعدہ میں تمیز سے ٹوپی پکڑی سیٹ کر کے کیمرہ سامنے رکھ کے تمیز سے ریکارڈ کر آتا ہوں وہ نہیں چل رہی ہوتی حالکہ میں ان کو سمجھ رہا ہوتا ہوں بڑی ویلیو ہے ان کی اور بہت ہٹوں کی نہیں چل رہی ہوتی لیکن بعض دفعہ ہم چلتے پھر ایک بات کر دیتے ہیں ایسی وائلل ہوتی ہے اور اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں لوگوں کے ایمان بچ جاتے ہیں لوگ مل رہے ہوتے ہیں حضرت وہ کلپ آپ کا تھا ورنہ میں مرتد ہو چکا ہوتا میں کافر ہو چکا ہوتا میں آج مسلمان ہوں اس کلپ کی وجہ سے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ یہ اس کی سہلاب زدگان کی مدد کے لیے جب میں گیا نا تو ہمارا ارادہ تھا پروپر طریقے سے ہم فلان جگہ جا کے ویلوگ بنائیں گے وہ سارے ویلوگ نہیں چلے جو ویلوگ ہم نے ایسے ہی بنا دیا نا جس کا ہمارا بنانے کا وہ پانی میں جو میں گاڑی اتار رہا تھا اس میں ہمارا کوئی ارادہ خاص نہیں تھا کہ ویلوگ بنائیں گے ہم وہ گاڑی بھی ہم نے خطرناک راستے پر اتار دی تو وہاں جا کے میں نے شوپر تقسیم کیے اس میں کوئی پروپر ہمارا پروگرام نہیں تھا تب ہی میرا ہلیہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں خود سلاب زدگان ہوں عجیب سا ہلیہ ہو رہا تھا ویڈیو میں تو اتنا برا ہلیہ نہیں آیا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نو یہ لوگ مجھے چاول کھلانا شروع کر دیں یہاں پہ ایسی میری حالت ہو رہی تھی لیکن وہ دو تین ملین تک چلا گیا وہ اس سے لوگوں کو بڑی موٹیویشن ملی حالانکہ علاقہ بھی ایسے ہی تھا بہت ہی قسم پرسی کے حالات تھے لوگوں کے لیکن میں نے کہا دیکھو ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سی بات کس وقت اثر کر جائے وہاں تو میں ویسی میں تو آواز لگانے لگا تھا آبی لے لو گرم ہے ایسے آواز لگا رہی میری جیسے آواز لگا رہے ہوتا مستی میں آیا بتا میں تو چاول بات رہا تھا نا وہاں بیٹھ گئے تو وہ ویڈیو بنا دی وہ ایسی وائرل ہوئی ہے تو ایسی میں نے وہ ایک لیبرل سی خاتون ہے ایک مولوی سے کے ساتھ ان کا انٹرویو چل رہا تھا وہ ہوروں کا مزاق اڑا رہی تھی ہوروں کا مزاق اڑا رہی تھی مرد کو اتنی ہوریں ملیں گی عورت کو کیا ملے گا تو مولوی بچارے شریف آدمی تھے وہ اس کو اس کی سٹائل میں جواب دے رہے ہیں کہ ایکچولی یوں یوں اصل میں آپ جب جنت میں جائیں گی تو آپ کو وہاں ایک شریف انسان ملے گا تو وہ مزاق اڑا رہی تھی نا تو جو اس طرح سے اس نے مزاق اڑایا ان مولانا صاحب کا وہ مولانا صاحب بھی بچارے وہ تو اپنے لحاظ سے صحیح جواب دے رہے تھے لیکن نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹ دیکھے زیادہ تر اسی عورت کے حق میں یعنی جو لبرل لوگ ہیں نا بڑے متاثر ہو رہے تھے تو میں نے یہاں یہ واقعہ بیان کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروایا ہے اس خاتون کا تو میں نے کوئی اس نیئے سے نہیں کہ اس پر پروپر کلپ بنے پھر مارکیٹ میں چلے ایسے ہی ہم نے بات کر لی وہ اتنے مضبوط دلائل ہو گئے اور ایسا چلا ہے وہ کہ مجھے سفر کے دوران لوگ ملے ہیں کہ یار ہم نے وہ کلپ سنا ہے ہمارے کانسپ کیلئے رو گئے ہم تو ارتداد کی طرف جا رہے تھے مرتد ہونے کی طرف جا رہے تھے ایسے ایسے اس میں ہمیں اشکال کے جوابات مل گئے تو بعض دفعہ انسان بات کرتا ہے بھی میں یہ بات کس پر کر رہا تھا سورہ یاسین سورہ یاسین کا واقعہ سنا رہا تھا بتا نہیں یہ بات کہاں سے آگے بھی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ لوگ مزاک وڑاتے ہیں مولویوں کا تو یہ آج کی بات نہیں یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مزاک وڑائے جاتا تھا وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے اپنے عمال کو درست کرو وہ کہتے ہیں یار کاروبار کی بات کرو بزنس کی بات کرو اور سیاست کی بات کرو یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر کیا باتیں کر رہے ہو تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشتق نے کیا کیا ایک پرانی قبر میں کیا ہے اور سڑیوی بوسیدہ ہڈی مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لاکہ کہنے لگا بلائیز جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل شڑکیں ختم ہو جائیں گی یہ ہڈیاں جب گل شڑکیں ختم ہو جائیں گی کون کرے گا اس کو زندہ دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا کیا خیال ہے اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پروپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے ایک پلیننگ کے ساتھ بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے کو سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا نہیں آج کل آپ یہ ملہد ہو رہے تھی اس لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ بھی بڑا تمسخر والے لبو لہجے میں اسلام کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں بڑے تمسخر والے ایک نے ریکارڈ کروایا کہ یہ جو بخرید ہے نا یہ جو یہ مولویوں کی جو توندیں ہیں ایک دکھایا اتنی بڑی توند والا کوئی داڑی والا بیٹھا ہوا ہے اس کی تصویر دکھا یہ بخروں کا قبرستان ہے اس کا جو بیٹ ہے نا یہ کیا ہے بخروں کا قبرستان وہ بخرید کا مزاک اڑا رہا تھا کہ یہ لاکھوں جانوروں کو زبا کر کے ظلم کرتے ہیں اب دیکھو اصولی طور پر جو اعتراض بنتا تھا اس میں نہ مولوی کو دکھانے کی ضرورت تھی نہ کوئی موٹی توند والا کوئی بندہ دکھانے کی ضرورت تھی نہ یہ کہنے کی ضرورت تھی یہ بخروں کا قبرستان اتنے کون مولوی بخرے کھا لیتا ہے کہ وہ بخروں کا قبرستان کہا جائے اس کے پیٹ کو اور ویسے بھی گوشت کھانے سے پیٹ تو اور وزن جو بڑھتا ہے یہ تو روٹی چاول کھانے سے بڑھتا ہے آپ ڈاکٹروں سے پوچھو تو گوشت کھانے سے ویٹ تھوڑی بڑھتا ہے تو یہ مثال ہر لحاظ سے کیا تھی غلط بھرم ملینے کے لیے تاکہ بخرائیت کا لوگوں کے دماغ میں ایک غلط کونسپ بیٹھے تو یہ بھرم بازیوں کے لیے ورنہ دلائل سے آپ بات ریکارڈ کروا دیتے ہیں یار یہ لاکھوں جانور بغیر وجہ کے کٹ رہے ہیں یہ جانوروں میں ظلم ہیں ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو یہ جتنے باطل لوگ ہیں یہ تمسخر والے لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں انسان کی نیچر ہے جب کسی کا مزاک اڑاتا ہے تو جس کا مزاک اڑ رہا ہے اس کی ویلیو آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے ایسے ایسے مجرم ایک جنہوں نے حضرت حمزہ کو آپ کے سگے چچا کو قتل کیا ان کو آپ نے ماف کر دیا لیکن جو نبی کی حجب کرتا تھا اعتراض کرتا تھا اس کو بھی ماف کیا ہے بھئی سارے مشرقین اعتراض کرتے تھے کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا کوئی شاعر کہتا تھا کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں منسوخ کی ہو رہی ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا لیکن جس نے حجب کیا حجب کہتے ہیں شاعری میں کسی کا انسلٹ کرنا ایسے الفاظ اس کے لئے استعمال کرنا جو بہت ہی نازیبہ ہوں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا ان کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو اگرچہ بعض میں کچھ پکڑے گئے تو ان کو بھی بعض میں کو معاف کیا ہے لیکن جن کو بھی آپ نے قتل کیا ہے نا ان میں اکثریت وہ تھے جو شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے کیوں؟ آپ اگر اپنی حجب کرنے کی اجازت دے دیتے ہو نا لوگوں کو اپنا مزاق اڑوانے کی تو پھر آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتا ہے